شہناز کورگل کے پاپا نے کہی بڑی بات انہوں نے کہا کہ صرف میڈیا کو صدھات کی بات کرنی ہے میری بیٹی کے بارے میں کوئی بھی چنتت نہیں ہے کیا بولا ہے انہوں نے پیپنگ مون کو دیئے ہوئے اپنے انٹرویو میں آپ کو بتاتی ہوں شہناز کے فادر نے پیپنگ مون ویب سائٹ سے بات کری اور انہوں نے کہا کہ میں نے شہناز سے مارننگ میں بات کی تھی اور اس کے بعد میری بات نہیں ہوئی ہے یہ ہمارے لئے بہت زیادہ شاکنگ ہے ہم سب شاک میں ہیں پر مجھے شہناز کی بہت زیادہ چنتہ ہو رہی ہے ایک پتہ ہونے کے ناتے دیفنیٹلی ایک باپ کو اپنی اس بیٹی کی چنتہ ہوگی جس نے اپنے جیون کا سار مان لیا تھا صدھات شکلہ کو جس نے اپنی پوری زندگی کو صدھات شکلہ کے ہاتھوں میں رکھ دیا تھا اور جیسا میں نے پہلے بھی بولا کہ بیٹے کچھ دنوں سے ان کی بانڈنگ کو دیکھ کر لگنے لگا تھا کہ بہت جلد شادی کے بندھن میں دونوں بند جائیں گے اور انہوں نے آگے بتایا شہناز کی بات کرنے تک کی کنڈیشن نہیں ہے اس کو پریشان مت کرو اس کے بارے میں ایک بار سوچو میڈیا صرف صدھات کے بارے میں سوچ رہی ہے میری بیٹی کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے اس سمیں شہناز کی حالت سچ میں بہت زیادہ خراب ہے شہناز کورگل بمبئی میں صدھات شکلہ کے پریوار کے ساتھ ہی ہیں اور جیسا میں نے اپنے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ شہناز کورگل نے بیٹی رات صدھات کا کافی دھیان بھی رکھا تھا ان کو کافی ساری میڈیکیشنز دینے کی بھی کوشش کی تھی حالت نہیں صدری تھی تو انہوں نے نائنٹھ فلور سے صدھات شکلہ کی موم کو بلایا تھا جو سیم بلڈنگ میں رہ رہی تھی صدھات کی ماں نے آ کر صدھات کی چیسٹ پر ان کی بیٹ پر بام لگائی تھی اور پھر ماں نے اور شہناز نے ایسی کو بند کرا تھا اور کہا تھا کہ تم سو جاؤ صبح تک تمہیں آرام مل جائے گا لیکن ان کو تو زندگی بھر کا آرام مل گیا وہ تو زندگی بھر کی نیند میں سو گئے